بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ہمارے معاشرے میں ایک مسئلے کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے بہت سی عورتیں یہ خیال کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان عورت وضو کرنے کے بعد باہر نکل جائے یعنی گھر سے باہر کہیں چلی جائے ضرورت کے تحت اور اس کی نظر کسی غیر مسلم مرد پر پڑ جائے یا اجنبی مرد پر پڑ جائے یا کوئی بھی غیر مسلم یا ہندو اس عورت کو اگر دیکھ لے تو ہمارے یہاں عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم کے یا اجنبی مرد کے عورت کو دیکھنے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں خاص کر کے عورتوں کے اندر مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر عورت گھر سے باہر نکل گئی اور اس نے یا ہندو کو دیکھ لیا یا کسی بھی غیر مسلم نے یا ہندو نے اس عورت کو اگر دیکھ لیا تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ غیر مسلم کے دیکھنے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں کہ کسی بھی غیر محرم کو دیکھنے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا وضو کو توڑنے والی کئی ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے جسم سے بدن سے کوئی نپاکی نکل جائے خون نکل کر کے بہ جائے یا اسی طریقے سے انسان سے مو بھر کر کے قے ہو جائے یا اسی طریقے سے انسان ٹک لگا کر کس ہو جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کسی بھی اجنبی مرد کا مسلمان عورت کو دیکھ لینا یا غیر مسلم کا کسی عورت کو دیکھ لینا یہ نواقذ وضو میں سے نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ اغلاط العوام میں سے بات ہے جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں عورت کو بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن اگر گھر سے باہر نکل گئی یا کہیں ڈوکٹر کے ہاں چلی گئی وضو کرنے کے بعد غیر مسلم ڈوکٹر تھا اس نے اس کو دیکھ لیا یا اس کے سطر کے حصے کو بھی اگر دیکھ لیا اس سے بھی عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ ہمارے معاشرے میں جو غلط چیز مشہور ہے کہ اس سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سی عورتیں اسی وجہ سے اگر کوئی بھی ان کو غیر مسلم دیکھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ وضو کرتی ہیں یہ چیز درست نہیں ہے وضو برقرار رہتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا فقد واللہ آدم